کبھی کبھی انسان کی زندگی کے اندر اتنی مشکلات آ جاتی ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے انسان سوچتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے لوگ تو اپنی زندگی کو بڑا انجوائے کر رہے ہیں لیکن میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے انسان کوشش کرتا ہے لیکن انسان کی ہر کوشش ناکام جاتی ہے انسان سبر کرنا چاہتا ہے لیکن انسان کو سبر نہیں آتا انسان پھر مایوس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہوتی ہے یہاں تک کہ اللہ کے غزب پر بھی اللہ کی رحمت غالب ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ سے کیسے غافل ہو سکتا ہے اللہ آپ سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا اللہ آپ کے ساتھ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ آپ کو کیسے بھولا سکتا ہے یہ تو انسان ہوتا ہے جو اللہ کو بھول بیٹھتا ہے انسان غافل ہو جاتا ہے اسی وجہ سے انسان کی زندگی میں کچھ مشکلات آتی ہیں تاکہ وہ دوبارہ مڑ کر رب کی طرف جائے اور یاد رکھنا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے جو آپ کی زندگی کے اندر مشکل آئی ہے نا اس کے ساتھ آسانیاں بھی آئیں گی بس اللہ پر یقین ہونا چاہیے اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان قریب رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے اگر ہم صرف اور صرف اس آیت پر یقین رکھ لے نا ہماری پریشانیاں ساری دور ہو جائیں گے اور یاد رکھنا اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھو گے نا اللہ ویسے ہی آپ کو ملے گا اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو یہ سوچو کہ اللہ آپ کی مشکلات حل کر دے گا ختم کر دے گا آپ نماز پڑھیں اللہ کے قریب جائیں ٹھیک ہے جب ہم اللہ کے قریب جاتے ہیں نا اللہ ہماری مشکلاتیں دور کر دیتا ہے لیکن ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے آگے گڑ گڑ آتے ہیں لوگوں کے آگے روتے ہیں کبھی اللہ کے آگے رو کر دیکھیں اللہ کو آنسو بڑے پسند ہوتے ہیں اور اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے اللہ کے قریب جائیں اللہ آپ کی ساری مشکلاتیں حل کر دے گا